بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درودہ السلام اللہم صلی واسقلیم علی نبینا حبیبنا محمد وآلہ واسقابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بن صلی اللہ رسول اللہ کریم اس سال حاج مبارک بیس تئیس کے لیے جو ریگولر سکیم کے لیے کوٹا مقرن کیا تھا وہ چوالیس ہزار اکسو نوے تھا لیکن جنابے وزیر مذہبی امور وفاقی وزیر تشریف رکھتے ہیں جو فائنل نمبر جو لوگوں نے درخواستے دی ہیں وہ بہتر ہزار آٹھ سو انتر ہے جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ ان درخواستوں کا ایک قرآن دازی ہوتی ہے اور اس میں سے بہتر ہزار آٹھ سو سے زائد جتنی وہ ٹوٹل اپلیکیشنز ہیں اس میں سے چوالیس ہزار اکسو نوے حجاج کا قرآن ہونا تھا جو کہ منسٹری نے پیر آنے والا پیر یعنی تین دن کے بعد پلان کیا تھا لیکن وزیراعظم شواج صریف صاحب کی گائیڈنس میں اور جنابے وفاقی وزیر مذہبی امور ان کی خواہش کے مطابق گزارت خزانہ اب یہ پلان کر رہی ہے کہ کسی قرآن دازی نہ کی جائے اور بہتر آٹھ سو نتر جتنے درخواست گزار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر اس سال حج کا موقع دیا جائے اوویسلی اس کے لیے جو ہے وہ اضافی وسائل جو ہیں خصوصاً فورن اکشینج کے درکار ہوں گے اور اس کے ہم جو ہے اس کی یعنی جو مکمل ارینجمنٹس ہیں اس کو ہم نے فیصلہ کی ہے کہ انشاءاللہ وزیراعظم شواج صریف صاحب کی گائیڈنس میں اور سٹیٹ بینک کی محافظت سے یہ ہم وسائل مہیا کریں گے انشاءاللہ تاکہ اس سال تمام دخواست گزاروں کو اضافت دی جائے اور کوئی قرآن دازی نہ کی جائے ان سب حجاج اللہ تعالیٰ ان کے حج کو ان کی عبادات کو قبول کریں ان کی حاضری مدینہ مروعہ قبول کریں اور میری گزارش ہوگی کہ یہ پاکستان کے لیے وہاں جا کر خصوصی دعائیں کریں کہ پاکستان جو چند سالوں کی کچھ پچھلے ماضی میں جو گزرے ہیں مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس میں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنے خصوصی فضل کرم کریں اور پاکستان اسی طرح دوبارہ جو آج سے پانچ سال پہلے دنیہ کی چوبیسویں معیشت تھا وہ دوبارہ اس طرح رواں دواں ہو اور سنتالیس سنتالیسویں معیشت سے چوبیسویں معیشت واپس جانے کا سفر قلیل مدد میں کم اس کا مدد میں اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیں تو میں جناب وزیر مذہبی امور سے گزارش کروں میں وہ بھی اپنا پیغام دیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ یقیناً جس طرح محترم وزیر خزانہ صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا یہ تو جناب وزیراعظم صاحب اور بالخصوص ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی انعیت ہے میرمانی ہے اور حج کی حوالہ سے جو کشادہ دیلی کا مظہرہ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے اور میرے پوری ٹیم ان کی شکر وزار ہے تمام حجاج اس حوالے سے ہمارے مجھے